دراشتے لوگ تاندرک پارٹی اور ناغور سانسد حنمان بینیوال لگتار بی جے پی نیتاؤں کے خلاب بیان بازی کر رہے ہیں ایسے میں نیتا پرسپکش گلاب چند کٹاریا نے بینیوال کو سیم رکھنے کی نصیحت دی ہے کٹاریا نے کہا کہ بینیوال کو گٹ بندھن دھرم کا پالن کرنا چاہیے بینیوال اور بی جے پی کے نیتاؤں میں عفضوانی جن کھل کر سامنے آنے لگی ہے لگتار بی جے پی کی راشتے اوپادیاکش اور پھر بی مکہ منپری واسندرہ راجے کے خلاب بیان دینے والے آر ایل پی سائی اوجہ کو بی جے پی کے طرف سے نصیحت دی جا رہی ہے نیتا پرسپکش گلاب چند کٹاریا نے بینیوال کو بیان میں سیم رکھنے کی ہدایت دی ساتھ ہی کہا کہ لوگ تاندر میں جنتا کو ویچار کرنے کیلئے مجبور نہ ہونا پڑے اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ جنتا ہی بناتی ہے اور جنتا ہی مٹاتی ہے کٹاریا نے بینیوال کی آر ایل پی کو ون مین پارٹی بتاتے ہوئے کہا انہیں اس بات پر دھیان رکھنا چاہیے یہ پنچوائیتی را چناؤں میں حال ہی میں جنتا نے آر ایل پی اور بینیوال کو آئینہ دکھایا ہے کٹاریا نے کہا آپ کو سفلتہ ملی ہے بہت اچھی بات ہے لیکن سفلتہ کے کارن اتنا آدھیک بھارشا کا سنیم نہ کھوئے اور ابھیمان میں نہ رہی وہ ون مین پارٹی ہے وہ چاہے جو بولے چاہے جو کرے ان کی اچھا پر ہے پر ان کو جنتا نے آئینہ دکھایا تھوڑا اس کو دیکھ لینا چاہیے ایک پارٹی ہے جیتا کٹاریا کے بیان کے بعد ہنمان بینیوال نے بھی بیجے پی کو چناؤتی دی ہے بینیوال نے کہا کہ بیجے پی کو لگتا ہے کہ ہنمان اور آر ایل پی کا ان کے لیے کوئی مطلب نہیں ہے تو جن چودہ لوگ سبا سیٹوں پر آر ایل پی کے ووٹ بینک کے کارن بیجے پی کو جیت ملی وہاں اسطیفہ دے کر پھر سے چناؤں لڑ کر دیکھ لے ساتھی بینیوال نے کٹاریا کو سچے من کا بتاتے ہوئے کہا کہ وہ کٹاریا کے باتوں کا بورا نہیں مانتی بینیوال نے کہا کہ کٹاریا تو دل سے بات کرتے ہیں ان کے بیان خود ان کے نہیں ہیں بلکہ ان سے دلوائی جا رہی ہیں جو بیان دلائی جاتا ہے تو ساپ دل کے آدمی آپ بھی جانتے ہو کٹاریا جی اور ہمیسا وہ سندرہ جی کو انہوں نے ناپسند کیا یہ سب جانتے ہیں ساری بات ہیں لیکن انہوں نے ایک بات کہی کہ ہنمان جی ہماری وجہ سے ایم پی بننے ان کو پتا نہیں کہ ناغور میں جو جلہ پرموگ بنا ہو لوٹری سے بنا ہے اور میں نے میرے نو بوٹ الگ لیے تھے اگر میں کسی اور کو سپورٹ کر دیتا تو اور سندرہ راجعے کے خلاف لگتار بیان دینے والے ہنمان بینیوان اب سمسد کی تین سمیتیوں سے استیفہ دینے کے بعد 26 دسمبر کو دلی گھیراو کے لیے کوچ کا اعلان کر چکے ہیں پھر بھی وہ انڈی اے کے گھٹ بندن میں ہیں ایسے میں سوال یہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آخر یہ کیسا گھٹ بندن ہے ششی موہن زی میڈیا جیپور